بسم اللہ الرحمن الرحیم بہار شریعت عصہ سوم صفحہ نمبر چار سو سینٹیس حدیث نمبر گیارہ امام احمد زید بن خالد جہوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رابی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دو رقعات نماز پڑھے اور اس میں سہو نہ کرے تو جو کچھ پیشتر اس کے گناہ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے یعنی گناہ سغائر یعنی کہ ان دو رقعات کے بدلے میں ان دو رقعات کے صدقے میں اللہ رب العصر تبارک و تعالیٰ بندے کے سغائر گناہ یعنی کہ معاف فرما دیتا ہے حدیث نمبر بارہ جبرانی ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ انہو سے رابی کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے لیے جنتوں کے دروازیں کھول دیے جاتے ہیں اور اس کے اور پربردگار کے درمیان حجاب ہٹا دیے جاتے ہیں اور حرورین اس کا استقبال کرتی ہیں جب تک نہ ناک سنکے نہ خکارے یعنی کہ جب اللہ رب العصر تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ نماز پڑھتا ہے وہ اللہ رب العصر تبارک و تعالیٰ وہ بندے کے درمیان جو حجاب ہوتی ہیں وہ ہٹا دیے جاتے ہیں جنت کے دروازیں کھول دیے جاتے ہیں اور حروریں اس کا استقبال کرتی ہیں جب تک کہ وہ انسان ناک نہ سنکے اور ناک خکارے حدیث نمبر تیرہ تبرانی اغسط میں اور زیانِ انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے قیامت کے دن بندے سے نماز کا حساب لیا جائے گا اگر یہ دوست ہوئی تو باقی آمار بھی ٹھیک رہیں گے اور یہ بگڑی تو سب ہی بگڑے اور ایک روایت میں ہے کہ وہ خواہی بھو خاصر ہوا تو نعیم احمد چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں کمنٹ اور لائک کرنا بالکل نہ بھولیں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو ملتے ہیں